بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو مارخورٹیوی کے ساتھ میں امام دسان اور آپ دیکھنا مارا یوٹیوب جنل مارخورٹیوی دوستو جیسا کہ آپ سبھی دوست چاندتے ہیں کہ کرلوش عثمان اپسوٹ چھپن کا دوسرا ٹیلر آ چکے ہیں اور اس میں سوچی بے کی شادت دکھائی گئی ہے اب یہ لڑائی کس طرح ہوئی اور کیا یہ حملہ بلندینیوں پر کیا گیا یا عثمان بے پر حملہ کیا گیا اور کیا واقعی میں سوچی بے شہید ہو گئے ہیں یا یہ مہد ایک گھاٹ ہے اور کیا آخر جنگ ہوگی یا نہیں اور کیا اس میں کلانوس کی موت ہو جائے گی جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنے پچھلے ٹیلر میں بتایا تھا کہ عثمان بے نے ایک شخص کو پکڑا ہے تو وہ کلانوس ہی ہو سکتے ہیں لیکن کلانوس کیا سب بھاگا ہے آج کے ہمارے ٹاپیں کچھ اس طرح سے ہوں گئے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی دیکھ اگر آپ کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں ٹھرے بے لائکن کے بٹن کو پریس کر دیں دوستو جیسا کہ آپ سب ہی دوست جانتے ہیں کہ کرلوش اسمان اسمان کے پہلے ٹیلر میں مدن آتون اسمان بے کے ساتھ ہوتی ہیں اور اسمان بے کا ساتھ دینے کا اعادہ کرتی ہیں لیکن اسمان کے دوسرے ٹیلر میں ہمیں یک دم سے لڑائی دکھائی جاتی ہے تو ہوا کچھ یوں ہوگا کہ اسمان قلانوس یہاں پہلے سے موجود ہوگا لیکن وہ حملے کا اعادہ نہیں رکھتا تھا لیکن اس تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسمان بے نے پہلے کچھ آرام سے بیٹھے ہیں اور اس کے بعد اسمان بے نے قلانوس پر حملہ کر دیا جس سے ہوا یہ کہ اسمان بے نے قلانوس کے بہتر سپائیوں کو مار دیا لیکن قلانوس اپنے کچھ سپائیوں کو لے کر فرار ہونا میں کمیاب ہو گیا جس کی وجہ سے سوچی بے نے اس کا پیچھا کیا اور اسمان بے اور اپنے سپائیوں سے دور ہو گیا اور اس طرح جب سوچی بے قلانوس کے برابر ہوا تو سوچی بے اور قلانوس کے سپائیوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی اور قلانوس نے سوچی بے کو اپنے دوسرے سپائیوں کے ساتھ الجھا کر پیچھے سے وار کر دیا یہ لڑائی اپسوٹ چھپن کے پہلے لڑائی شروعات کی لڑائی لگتی ہے مدنہ آتون بے اسمان بے کے ساتھ ہیں اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپسوٹ چھپن کے پہلی لڑائی ہے اور کیونکہ پچھلی لڑائی میں مدنہ آتون کے بھوسے سپائی بھی اسمان بے کے مدد کے لئے شہید ہو گئی تھے اس لئے عمر بے نے اسے اسمان بے کی مدد اور اپنے بھوسے سپائیوں کی شہید ہونے کے وجہ سے قبیلے سے نکال دیا تھا اور دوسری طرح قلانوس سوچی بے کو شہید کرنے کے بعد بھاگنے کوشش کرے گا لیکن جیسے کہ ہم نے اپسوٹ چھپن کے ٹیلر وان میں آپ کو بتایا تھا کہ بھاگنے وال شخص قلانوس ہی ہوگا اور اس کو اسمان بے نے پکڑ لیا تھا اب اس کے بود سے رائے ہیں کہ کیا اسمان بے قلانوس کو مار دیں گے تو اس کے مطابق ہماری جو رائے ہیں وہ ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں تو ہوگا کچھ اس طرح سے کہ یا تو اسمان بے اسے وہاں پکڑ کر مار دیں گے لیکن یہ ایک عام سی بات ہے یا پھر ایسا ہوگا کہ اسمان بے اسے پکڑ لیں گے اور اس کے بدلے اسے قبیلے میں لے آئیں گے تاکہ لینہ آتون کے سامنے اسے مار دے جائے تاکہ لینہ آتون کو بھی کچھ راہت نصیب ہو اور یہ اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں لیکن اس کا خطرہ بہت زیادہ ہے کہ اگر اسے قبیلے میں لائے گیا تو ہو سکتا ہے کہ اسے قبیلے سے فرار بھی کٹ دے جائے اور اس کا میں نکولا کا جاسوس اس کی مدد کرے گا اور اگر وہ قبیلہ سے قبیلہ سے فرار نہیں کر سکتا تو قبیلہ سے کسی ایسے بندے کو اٹھا کر لے جائے گا جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آمہ دیلا پی یا سوچی بے کے چھوٹے بیٹے یا آئگل کے چھوٹے بیٹے کو اٹھا کر لے جائے گا تاکہ اس کے بدلے قبیلے قبیلے کو بچا لیا جائے اور اگر تاریخ کو مدنظر رکھا جائے تو جس لڑائی میں سوچی بے کی شادت ہوئی تھی اسی لڑائی میں ہی کالانوس کی موت عثمان بے کے ہاتھ ہوئی تھی بہرحال اگر اس لڑائی میں بھی کالانوس کی موت نہیں ہوتی تو آنے وال لڑائی میں کالانوس کی موت عثمان بے کے ہاتھوں ہی ہوگی اور جیسا کہ ہم نے ٹریلر کے آخر میں دیکھا کہ نکولا اور ہیلن کالانوس کے بغیر جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور مزید یہ کہ نہ تو یہ آخری لڑائی ہوگی اور نہ کوئی خواب ہوگا بلکہ یہ ایک حقیقت ہے اور اس کے بعد ایک اور بہت خون ریز جنگ ہوگی کہ اگر تو اس لڑائی میں کالانوس مارا گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو اگلی آنے وال لڑائی میں کالانوس عثمان بے کے ہاتھ ہو ضرور مرے گا اور تاریخ میں بھی ایسا ہی ہوا تھا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں سوچی بے کی ہسٹری کے بارے میں تو اس کے لئے ہم پہلے بقاعدہ ایک ویڈیو بنا چکے ہیں لنک آپ کو نیچے دے دیا جائے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لہم اجازت دیجئے اللہ حافظ